لاہور سمیت پنجاب میں ساف پانی کی سپلائی سے متعلق بڑا انکشاق لاہور سمیت پنجاب بھر میں پانی کی کوالٹی انفٹ قرار لوکل گورنمنٹ کے سروے میں سب سامنے آ گیا ساف پانی کمپنیز پیسے نگلنے کی مشینیں جب کے نتیجہ بے سود پنجاب بھر سے 346 پانی کے نمونے لیے گئے پورے صوبے کے نمونے مزرے سکھر باغوں کا شہر ایک بار پھر نظر انداز حکومت کی وزیر آسم کے زلہ کے سکولز پر خصوصی توجہ میار تعلیم کی بہتری کے لیے وزیر برائے ہائر ایڈوکیشن کو ذمہ داری مل گئی وزیر برائے ہائر ایڈوکیشن میوالی کے سرکاری سکولز کا دورہ کریں گے یا سرہمایوں سکولز میں سہولیات کی ادم دستیابی کا جائزہ لیں گے پنجاب میں کرائیم آداد و شمار سے بھی زیادہ ہے اسمان بزدار کے وزیر آلہ بننے کے بعد شہری غیر محفوظ ہوتے جا رہے ہیں سینئر صحافی حامد میر کا پولس ریپورٹ پر تجزیہ بولے پولس کا احتساب بہت ضروری ہے کرائیم کرنے والے اب سانحہ ساہیوان کا ذکر کرتے ہیں سانحہ ساہیوان کے ملزبان کو سزا ہوتی تو کرائیم نہ بڑھتا آٹے کے سمگلنگ روکنے کے لیے مانیٹرنگ کو سخت کرنے کا فیصلہ وزیر آلہ سردار اسمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس صوبے میں آٹے اور چینی کے نرخوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا محکمہ خوراق سے ٹارگیٹڈ سبسیڈی کے لیے حتمی پلانگ طلب وزیر آلہ کی سبسیڈی کو ٹارگیٹڈ بنانے کے لیے موستر میکنزم تشکیل دینے کی ہدایت آٹے اور چینی کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ بردافت نہیں خود مارکیٹ میں جا کر قیمتوں کا جائزہ لوں گا وزیر آلہ سردار اسمان بزدار ڈی سی کی زیر صدارت مچھلی منڈی کی منتقلی کے حوالے سے چلاس ایڈیشنل ڈیپورٹی کمیشنر جنرل اسسسٹنٹ کمیشنر سمیت دیگر کی شرکت ڈی سی دانش افزار کو موٹل بازار کمپنیز نے تفصیلی بریفنگ تھی مچھلی منڈی کے لیے چائنہ سکیم سائٹ پر سنتانیس کنال اراغ بے گھر افراد کے لیے اچھی خبر نیا پاکستان ہاسنگ منصوبے کے تحت ایک سو انہتہ رہاشی سکیمیں بنانے کا فیصلہ لاہور سمیت پنجاب میں بیس ہزار پانچ سو اکتیس ایکر رقبے پر سکیمیں بنائی جائیں گی لاہور فیصل آباد میں انتیس رہاشی سکیمیں بنیں گی لاہور اور فیصل آباد میں انتالیس ہزار فلوٹس شہریوں کو دیے جائیں گے پھر دوس مارکیٹ انڈر پاس منصوبہ الڈی اے کا انتہان بن گیا حالیہ بارشوں تامیراتی کاموں میں التیوا منصوبے کی تاخیر کا سبب بننے لگے انڈر پاس منصوبے کو حالیہ بارشوں میں ایک کروڑ سے زیاد کا نقصان پہنچا الڈی اے حکام اور کونٹریکٹرزی دوبارہ منصوبے پر کام شروع کر دیا ترقیاتی سکیمز میں ناکھس میٹیریل کا استعمال انتظامی غفلت کا شاق سانا جوہر ٹاؤن مالڈ روڈ کے بعد سمنہ بار کی پنچ روڈ پر بھی شگاف پڑ گیا چار سال پہلے کروڑوں کی ملاقت سے پنچ روڈ سیوریٹ انفرسٹرکٹر کی تنصیب کی گئی شگاف کو متعلقہ اداروں نے نظر انداز کیا تو مقامی افراد نے ملبار ڈالنا شروع کر دیا دعا چھوڑنے والی گاریوں کے خلاف کارواہ کا فیصلہ دعا چھوڑنے والی گاریوں کے خلاف کارواہ میں چار محکمیں حصہ لیں گے ریجنل ٹرانسپورٹ آثارٹی لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی شامل ہوگی محکمہ محولیہ پر پراسٹ پولس بھی انیکشن رہے گی ٹرانسپورٹ آثارٹی کی دو تیمیں تشکیل دے بھی گئی لاہوریوں کو موسم سرما میں پریشر کے ساتھ گیس پراہی کا منصوبہ منصوب منصوبی کے باوجود لاہور ریجن میں دو جنرل مینجرز کی تائیناتی امنی طور پر منصوبہ مکمل ہونے تک ایک ہی جنرل مینجر کی تائیناتی ہونا تھی دو جنرل مینجرز کی تائیناتی سے خیارات کی سر جنگ شروع ہو گئی قاضی روڑ پر دو سو بیس اور ایک سو بتیس کے بھی گریڈ سٹیشن کی افتتاہی تقریب وفاقی وزیر شفقت محمود نے گریڈ سٹیشن کا افتتاہ کیا بجلی نہیں ہوگی تو عام شہری کو مشکل ہوگی وزیر تعلیم کا افتتاہی تقریب سے خطاب بولے لیسکو کا چیف ہونا کوئی پھولوں کی سیچ نہیں عوام کی مشکلات پر لیسکو بروقت کاربائی کرتی ہے حکومت مختلف ڈیمز بنا رکھی ہے عوام کو سستی بجلی فراہم کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف شراب لائسنس کے جرا کا کیس سردار اسمان بزدار کی مشکلات میں اضافہ وزیر اعلیٰ کی ناہلی کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا گیا وزیر اعلیٰ نے دوران تفتیش غلط بیانی کی سادق اور امین نہیں رہے سعید احمد زفر ایڈوکیٹ نے الیکشن کمیشن میں درخواست دی وزیر اعلیٰ کو ناہل قرار دینے خلقے میں دوبارہ انتخاب کی استداء اوپوزیشن لیٹر شہباز شریف کے خلاف منی لانٹرنگ کے شہباز شریف کو ستائیس اگرس کے لیے باقاعدہ طلبی کے سمن جاری اعتصاب عدالت کے جد جواد الحسن نے طلبی کے سمن جاری کیے زیر احراست ملزمان کو پیش کرنے کے لیے جیل حکام کو بھی سمن ارسال کر دئیے گئے رواما وکلا کے ایوہ اور قتل کی وارداتوں میں اضافہ پنجاب بار کانسل کی صوبے بھر میں ہڑتال وکلا تنظیموں کے عدداران کا وکلا کی ناکست سیکیورٹی پر شدید رد عمل کا اظہار ادھر ہائی پورٹ بان کا وکلا سائلین کی سہولت کے لیے آج ہڑتال نہ کرنے کا فیصلہ وکلا آج معمول کے مطابق ہائی پورٹ کے پیش ہو رہے ہیں اساتزہ نے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے پر احتجاب کا اعلان کر دیا وزیرالہ ہاؤس ایٹ کلب روڈ پر نو ستمبر کو دھرنا ہوگا محکمہ سکول ایڈوکیشن کے افسران وعدہ خلافی کر رہی ہیں ٹائم سکیل کی واپسی کسی صورت قبول نہیں اساتزہ کو تین درجاتی ٹائم سکیل دیا جائے اساتزہ راہ نماؤں کا مطالبہ سکول انفورمیشن سسٹم میں بے شمار غلطیوں کا انکشاف اساتزہ کی ریشنلائزیشن ڈسٹرکٹ ایڈوکیشن ایتھارٹیز کے لیے دردے سر بن گئی مرد اساتزہ کو گرل سکولز میں ٹرانسفر کر دیا گیا کسی کا نام غلط تو کسی کی پوسٹ غلط لگ دی گئی محکمہ سکول ایڈوکیشن نے سارا ملبہ انفورمیشن ٹیکنالوجی بورٹ پر ڈال دیا ایتر ازاد کے ازالے کے لیے رانہ عبدالقیوم فوکن پرسن تائینات کراچی اور گوٹا سے لاہور آنے والی ٹوین ایک گھنٹوں تاخیر کا شکار پاک بزنس ایکسپریس سارہے پانچ گھنٹے تاخیر کا شکار شالی مار جوافر ایکسپریس فرید ایکسپریس بریم لائن بھی لیٹ کراکرم خیبر میل کراچی ایکسپریس شاہ حسین تیز گام بھی پیچھے رہ گئی لاہور سے جانے والی پاک بزنس ایکسپریس شام سارہے چار کی بجائے رات ساف بجے روانہ ہوگی محکمہ خزانہ میں پبلک فائننس منجمنٹ یونٹ بنانے کا فیصلہ پبلک فائننس منجمنٹ یونٹ ورلڈ بینک کے تاہن سے بنایا جائے گا یونٹ محکمہ ایکسائز بورڈ آف ریوینیو اور پی آر اے میں ریفارمز کرے گا پہلے مرحلے میں نجی شعبے سے تیز افراد کو بھرتی کیا جائے گا بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں وزیرالہ محرم کے بعد دوین کی عراقینے کو اہمی اسمبی سے ملاقاتیں کریں گے ملاقاتوں کا مقصد رمہ ساں کی آخر میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں ہیں بلدیاتی انتخابات میں مضبوط امید بار لانے کی حکمت امنی مرتب کی جائے گی ڈیپیٹی سیکیٹری جنرل نون لیک اتاولہ تارر کی مبشر جاوید کی رہائش کا آمد اتاولہ تارر نے سابق لورٹ میر مبشر جاوید کی آیادت کی اتاولہ تارر عبدالستار کی رہائش کا حفی گئے نزاج پرسی کی پولس لائنس میں محرم الحرام کے حوالے سے اجلاس سی سی پیو کی زیر سدارت اجلاس میں سینئر افسران کی شرکت اجلاس میں امن و آمان کی صورتحال پر بریثنگ دی گئی محرم الحرام کے جلوسوں کے روٹس پر سنائپر سائیونات کرنے کا فیصلہ نیب آفیس کے باہر ہنگامہ رائیکہ کیس بارہ لیگی راہنماؤں کی عبوری زمانت سات ستمبر تک منصور ایڈیشنل سیشن جج شکیل احمد عبوری زمانت منصور کی سیشن کورٹ کے باہر لیگی کارکولان کی بڑی تاتا جمع نارے بازی کرتے رہے نشتر کالونی میں سادہ لو افراد کو کیسز میں ملافظ کرنے والا گروہ سرگرم گروہ کیس ختم کرنے کے لیے رشوت کا مطالبہ شروع کر دیتا ہے گروہ کے متاثرین انصاف کے لیے سیشن عدالت پہنچ گئے عدالت نے نشتر کالونی پولس کو متاثرین کو حراسان کرنے سے روپ دیا گرائنڈر مشین خراب تیار کرنے کا معاملہ شہری نے سارف عدالت میں پانچ لاکھ پچیس ہزار ہر جانے کا دعویٰ کر دیا عدالت نے اجاز مشین ری سٹور کے مالے کو پندرہ ستمبر کو پنک کر لیا ایک سائن سمارٹ کار کے اجراہ کے لیے تیسری شفت شروع کرنے کا مطالبہ ایم پی اے مومنہ وحید نے تحیقی التوائے کار جمع کروا تھی سیف سٹیٹی منصوبے پر حکومتی ادم توجہی کے خلاف بھی تحیقی التوائے کار جمع تحیقی التوائے کار لگی ایم پی اے صادیہ تیموں نے جمع کروای ادھر سکول انفرمیشن سسٹم کو اپریڈ نہ کرنے پر بھی تحیقی التوائے کار اسمبلی میں جمع ایم پی اے رابیہ پاروکی نے تحیقی التوائے کار جمع کروای لاہور چیمبر نے منسٹی سکیم کے حوالے سے آگاہی سیمینار قائم مقام صدر لاہور چیمبر علی حسام اسکر زاہد جاوید کی شرکت مقررین نے منسٹی سکیم کے حوالے سے کاروباری شخصیہ کو آگاہی دی سکلین مشتاق کے یوٹیوب چینل پر ایکشن سکلین مشتاق کو یوٹیوب چینل چلانے سے روک دیا گیا سکلین مشتاق کا یوٹیوب چینل چلانا مفادات کی تکراؤں کی مد میں آتا ہے یوٹیوب پر سکلین مشتاق کے دو لاکھ اسی ہزار سے زائد سبسکرائبرز ہیں اور گراس روٹ پرکٹ کی بحالی کے لیے آرگینائزرز میدان میں آگئے پی سی بی نے دو برس دے گراس روٹ پرکٹ کو نظر انداز کر رکھا ہے البرکہ ایکیڈمی کے زیرے تمام انڈر فارٹین پرکٹ ٹورنمنٹ کا فیصلہ ایل سی سی ایک گراؤن میں انڈر فارٹین ٹرائلز کا انکار ٹرائلز کے بعد تین انڈر فارٹین ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی ٹرائلز کے بعد تین انڈر فارٹین ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی ٹرائلز کے بعد تین انڈر فارٹین ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی